جی ہاں دوستو اس وقت کی بڑی جانکاری شہناز اور سلمان کو لے کر دراصل لیٹسٹ فوٹو شوٹ جو شہناز نے کروایا ہے اور فوٹو شیئر کی ہے پبلکلی شہناز نے آپ کو بتا دے اسے لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سلمان آخر کار یہ کیوں کہنے لگے کہ جاؤ اور کپڑے بدل کر آؤ یہ کپڑا پہننا یہاں allowed نہیں ہے کیا کچھ ہے خبر بتائیں گے اس ویڈیو کی اندر آخر کار شہناز کا اس پر کیا ریاکشن ہے اور کس پرکار سے جو ہے فانس ایسی تیسی فیر رہے ہیں سلمان کھان کی سلمان کے اس بیان پر ایک ایک ڈیٹیل دیں گے ایک اپ ڈیٹ دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ شہناز اس وقت کہاں پر ہے اور کیا کر رہی ہے تو چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستو بلکل فری ہے نیچے ریڈ پٹن پر کلک کرنا ہے بس ساتھی بیل نوٹیفیکیشن آل پر بھی جرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ کو بتا دی شہناز نے اپنا ایک لیٹسٹ فوٹو جو ہے شیئر کیا ہے شوشن میڈیا جیا میں بات کر رہی ہوں اسی تصویر کی جو آپ ٹھیک سکرین کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں جس میں شہناز جو ہے جھولے پر سموندر کے کنارے بیٹھی ہوئی جھولتی ہوئی نجر آ رہی ہیں جس میں شہناز کا ٹیٹو بھی نجر آ رہا ہے اور شہناز نے کافی ہارٹ ٹریس بھی پہنا ہوا ہے جس میں وہ بہت زیادہ ہارٹ لگ رہی ہیں آپ کو بتا دے فانس نے تو یہاں تک کمنٹ کر ڈالا اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کہ کوئی اے سی چلا دو یار کتنی ہارٹ لگ رہی ہے یہ تو وہیں آپ کو بتا دے کسی نے یہ کمنٹ کیا کہ جاؤ اور کپڑے بدل کر آؤ ابھی جی ہاں یہ ڈائلوگ جو ہے سلمان نے بولا تھا کسی کا بھائی کسی کی جان کے سیٹ پر اور یہ بیان پلک تیواری کے مہ سے نکلا تھا سافتار پر جس طرح پلک تیواری نے دعوے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ سلمان کو بلکل بھی پسند نہیں ہے چھوٹے کپڑے پہننا اور میں ایک بار چھوٹے کپڑے پہن کر گئی تھی سیٹ پر کسی کا بھائی کسی کی جان کے شوٹ کے دوران تو سر نے کہا کہ جاؤ دوسرا کپڑے پہن کر آؤ تو اس پر جو ہے شہناز سے جب شہناز کا انٹرویو لیا گیا تو شہناز نے جو ہے اس بات کو نکارا اور کہا کہ سر نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا سر کے ساتھ تو میں ہوت کپڑے بھی پہن کر کھڑی رہتی ہوں جاتی ہوں ملنے کے لیے سر ایسے نیچر کے نہیں ہے ایسی سوچ نہیں ہے ان کی مہین آپ کو بتا دے اسی بات کو لے کر جو ہے فانس شہناز کی لیٹسٹ فوٹو شوٹ پر جو کہ تھائی لینڈ میں شہناز خوب مستی کر دیوی نظر آ رہی ہیں اس فوٹوز کے نیچے فانس نے کچھ سلمان کے فانس ہیں اور پلک تیواری کے فانس ہیں وہ جم کر جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں اور کسی نے یہ لکھا بہت پریٹی لگ رہی ہو ایسی چلا دو تو کسی نے کہا کہ جا کر کپڑے بدل کر آؤ ابھی جاؤ اس طرح کے تمام کمنٹس جو ہیں شہناز کے اس پوسٹ پر کیے جا رہے ہیں لیکن بھائی ہم تو یہی کہیں گے کہ شہناز بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں اور ان کا ٹیٹو بھی بہت ہی جبردست لگ رہا ہے جتنی ہوت لگنا چاہتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ لگ رہی ہیں اس ڈریس میں ہوت مہین آپ کو بتا دے تھائی لینڈ میں نہ صرف شہناز اکیلی ہیں بلکہ ان کے ماں بھی سنگ ہیں وہی پر اور شہناز نے مردرس ڈے بھی جو ہے تھائی لینڈ میں ہی ہولی ڈیز کے دوران جو ہے سیلیبریٹ کیا اپنی ماتا جی کے سنگ جو کی تصویریں شہناز نے خود اپنے شوشل میڈیا آکاونٹ پر شیئر کی ہیں ساتھ ہی آج مادروی دکشت کا جنم دیوست تھا جس پر شہناز نے مادروی دکشت کو بھی جو ہے وش کیا جس کا سکرین شوٹ آپ ٹھیک سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں شہناز آپ کو کون سی ڈریس میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں کیوٹ ہارٹ یا بیوٹی فول جو بھی شہناز کا لک ہے کون سا لک آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے شہناز کا بگ بوس تیرا والا جو لیٹسٹ لک ہے شہناز کا وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کون سا آفتار شہناز کا سب سے زیادہ بیسٹ لگتا ہے آپ کو کامنٹ کر کے جیرور بتائیے گا ساتھی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستو ساتھی بیل نوٹیفیشن آل پہ بھی جرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر لیٹسٹ اپڈیٹ کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنس سکے دھنے بات دوستو